اسلام علیکم ڈیئے سوڈنٹس می نیم ایز حسن عزا اور ہم کر رہے ہیں کلاس سنت کی فیزیکس ڈیئے سوڈنٹس ہم پہلے آٹھ سوالات کو ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم اس ویڈیو لیکچر میں چپ نمبر ٹو کے جو ہماری کتاب کا سیکنڈ چپٹر ہے اس کے ایکسرسائز کے اگلے دو ریویو کوششنز کو ڈیٹیل سے پڑھنے جا رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں نائنس اور ٹینس کو پڑھیں گے آپ نے سمپل نوٹس بنانے اور نوٹس بنانے کے بعد ان کو لرن کرنا آپ ڈیل جانتے ہیں تو چلیے مزید کسی انتظار کے بغیر چلتے ہیں اپنے وائٹ بورٹ کی طرف ان کوششنز کو ڈسکس کرنے کے لیے تو سٹوڈنٹس یہ رہا ہمارا اگلا ریویو کوششن الیون پوائنٹ نائن سٹوڈنٹس ہم اس کوششن کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا چیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو چلیے جی کوششن کی سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں what do you mean by the term intensity level of sound تو سٹوڈنٹس جہاں پر بھی کچھ ایسی بات کی جائے کہ اگزامنر پوچھ رہا ہو what do you mean by certain thing کسی بھی خاص چیز کا مطلب اگزامنر ہم سے پوچھ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کی definition بتانی ہے اور اگر اس سے related کوئی فارمولا موجود ہے تو ہمیں فارمولا بھی لکھنے ہیں تو یہاں پر اگزامنر کہتا ہے what do you mean by the term intensity level of sound name and define the units of intensity level of sound تو یہاں پر ہمارے اس given question میں دو چیزیں required ہیں ایک intensity level of sound کے بارے میں جو ہمیں علم ہے وہ بتانے اور دوسرا اس کا unit بھی بتانے اور تیسرا اس unit کو define بھی کرنے تو چلیئے سٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں گفتگو کو سب سے پہلی بات کہ intensity level of sound سے کیا مراد ہے سٹوڈنٹس intensity level of sound کو define کرنے سے پہلے مجھے آپ کو وہ relation بتانا پڑے گا جو ہم اپنے پچھلے question میں بھی کر کے آئے ہیں اور میں نے during the discussion of this chapter بھی بتایا تھا یعنی کہ the relation between کئن چیزوں کا loudness and intensity students کیا تھا relation آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی loudness of sound کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ that loudness is directly proportional to the log of intensity so ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ loudness is directly proportional to the log of eye so this is the major or important relation between intensity and loudness اب اس بات کو ہم اگر proportionality کی صورت میں لکھیں تو لکھ سکتے ہیں l is equals to k log of eye students یہاں پر k proportionality constant ہے so this equation number one is for unknown sound یہ کسی بھی unknown loudness of sound کے لیے ہے so میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ unknown loudness of sound کے لیے correct equation ہے students اگر یہ unknown loudness of sound کی equation ہے تو ہم آپ کے ساتھ یہ بھی discuss کر چکے ہیں کہ faintest audible sound کے لیے کیا لکھا جائے گا l not لکھا جائے گا so l not is equals to k log of eye not students یہ equation کس کے لیے ہے faintest audible sound کے لیے so چلیے اس کے پاس بھی لکھ دیتے ہیں this equation is for faintest loudness students اب یہاں پر ہمارے پاس دو important چیزیں ہیں ہم نے faintest audible sound کو standard رکھا ہے یعنی کہ ہم جس چیز کی بھی loudness کو معیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے with respect to faintest audible sound معیر کرتے ہیں for example آپ میری آواز اس وقت سن رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ میری loudness اس وقت کیا ہے میری sound کس قدر loud ہے اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہے اب آپ کو اندازہ کیسے ہوگا آپ معیر کر کے دیکھیں گے calculate کر کے دیکھیں گے کہ میری loudness faintest audible sound کی loudness سے کتنی زیادہ ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میری loudness faintest audible sound کی loudness سے کتنی زیادہ ہے by taking the difference of both تو students اگر difference لیا جائے تو یہ equation کیسے لکھی جا سکتی ہے بہت simple ہے the difference of loudness of unknown sound from the loudness of faintest audible sound l minus l not should be equal to اگر آپ left hand side میں سے left hand side کو subtract کر رہے ہیں اس equation کی اس left side میں سے left side کو اگر آپ minus کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو right side میں سے right side کو بھی subtract کرنا پڑے گا تو right side پر کیا آئے گا students ہمارے پاس right side پر equation کچھ اس طرح سے بنے گی is equal to k log of i minus k log of i naught تو students یہ equation کچھ sound intensity level کی equation کہلاتی ہے اسے sound intensity level بھی کہتے ہیں یا intensity level of sound بھی کہتے ہیں یا اسے simple sound level بھی کہا جا سکتا ہے یہ تمام باتیں میں آپ سے ڈیوٹنگ لیکچر بھی کر چکا ہوں تو اسے چونکہ sound level لکھا جا سکتا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں sound level is equal to k log of i minus k log of i naught تو ہم یہ derivation پہلے بھی کر چکے ہیں چلیں فوراں سے ایک منٹ میں کر لیتے ہیں یہ k جو ہے وہ common لے لیے جائے گا یہ بن جائے گا log of i minus log of i naught تو students باقی کی derivation یہاں پر کرتے ہیں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ log of i over i naught آپ جانتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی دو logs minus یا subtract ہو رہے ہوں تو انہیں friction کی form میں single log میں لکھا جا سکتا ہے سو sound level کی short form ایسا ہے تو ہمارے پاس sound level کا ایک proper formula آ چکا ہے sound level of sound یا intensity level of sound is equal to k log i over i naught students یہاں پر k کی value depending upon the unit so one consider کی جاتی ہے تو یہاں پر تو ہم نے تھوڑی سی derivation دیکھ لی اور sound level کا concept دیکھ لیا اب سوال یہ ہے کہ اس کی definition کیا ہے تو چلیئے میں اس کی definition بھی آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں students definition لکھی جائے گی the difference l minus l not concert difference l minus l not between کس کا difference ہے between the loudness of of unknown sound and اور کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ ہے and loudness l not یعنی faintest audible sound کے ساتھ جو unknown loudness کا جو difference ہے وہ کیا کہلائے گا simple intensity level of sound کہلائے گا the difference l minus l not between the loudness of unknown sound and the loudness l not is called as is called as intensity level of sound تو students میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو تمام points clear ہوئے ہوں گے لیکن ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ابھی ہم نے ایک بہت important بات یعنی units کو discuss کرنا ہے تو چلیئے units کو discuss کرنے کے لیے اگلے پیج پر چلتے ہیں تو چلیئے students units کی heading دیتے ہیں units کی heading میں intensity level of sound کے کیا units ہیں ہم انہیں ویسے کلاس میں بھی discuss کر چکے ہیں students system international SI system کے مطابق جو units use کیے جاتے ہیں وہ decibel ہے جی بلکل decibel ڈی ای سی آئی بی ای ال اسے ڈی بی سے denote کیا جاتا ہے students اب یہ decibel کہاں سے آیا decibel is a smaller unit of bell یعنی smaller unit of bell سے کیا مراد ہے جس sound intensity level کا جو بڑا unit ہے وہ bell ہے اس bell کو چھوٹے units decibel میں divide کیا جاتا ہے کیسے چلیئے دیکھتے ہیں bell کیا ہے students bigger units of sound intensity level is bell اب bell سے کیا مراد ہے چلیئے سمجھاتا ہوں students bell کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم bell سمجھیں گے تو ہی ہمیں units of intensity level of sound clear ہوں گے students example کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ faintest audible sound جس کی intensity i nod یعنی 10 to the power minus 12 watts per meter square ہے اس کی loudness کیا ہوگی students اس کی loudness بھی faintest ہوگی تو faintest loudness یعنی l nod کے units zero bell ہے یعنی کہ اب آپ جانتے ہیں کہ loudness یعنی sound intensity level سے مراد ہوتا ہے کہ اس specific sound کی loudness کا difference faintest audible کے ساتھ تو اگر ہم faintest audible sound کی loudness یعنی density level کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس کا اس کے خود کے ساتھ difference لے رہے ہیں تو ہم یہ بات لیکچر کے دوران بھی دیکھ چکے تھے تو اس حساب سے اس کا sound intensity level zero bell آتا ہے تو students اگر ہم بات کریں اس کے بعد اس سے تھوڑی سی بلند آواز کی let's say rustling of leaves کی بات کرتے ہیں تو rustling of leaves کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی intensity کیا ہوتی ہے students for the rustling of leaves the intensity of the sound is i which is equal to 10 raise to the power minus 11 watts per meter square students اب غور سے بات سنیے گا اس کیس میں ہمارے پاس intensity اگر غور کریں تو faintest audible سے 10 گناہ زیادہ ہے faintest audible sound کی intensity minus 12 ہے اور rustling of leaves کی intensity جو ہے وہ minus 11 ہے سو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ the rustling of leaves is 10 times more intense than the faintest audible sound تو ایسے case میں اس کا جو sound intensity level ہے students وہ one bell ہوگا تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی بھی sound faintest audible sound سے دس گناہ زیادہ intense ہو تو اس کے sound intensity level کو one bell کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم اسی بات کو اپنا conclusion بنا کر سوچے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی sound جو faintest audible sound سے سو گناہ زیادہ intense ہوگی اس کے لیے جو sound intensity level کے units ہوں گے students وہ two bells ہوں گے اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی sound faintest audible sound سے ہزار گناہ زیادہ intense ہوگی تو اس کے sound intensity level کے units three bell ہوں گے یعنی کہ یہ relation 10 کی power کی form میں چلتا ہے تو students ہم نے یہاں پر بیل کو define کر دیا کہ اگر 10 raise to the power one times یعنی دس گناہ کہہ سکتے ہیں اسے 10 raise to the power one times کوئی بھی sound اگر faintest audible sound سے زیادہ intense ہوگی تو اس کے لیے sound intensity level one bell ہے اگر کوئی بھی sound faintest audible sound سے 10 raise to the power two times intense ہوئی یعنی hundred times تو اس کا sound intensity level two bell ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ bell ایک بہت بڑا unit ہے دس گناہ intensity ہو تو ایک bell ہے سو گناہ intensity ہو تو دو bell ہے اگر ایک ہزار گناہ intensity زیادہ ہو تو یہ تین bell ہے تو یہ بہت بڑا unit ہے so that is why students ہم بیل کو use نہیں کرتے ہم use کرتے ہیں ایک smaller unit تو students what would be the smaller unit of sound intensity level so the sound intensity level is having a smaller unit decibel یعنی کہ one bell is divided into 10 equal parts اور وہ equal part جو ہے وہ one decibel ہے تو one bell is equal to ten decibels تو students یہاں سے میں یوں بھی convert کر کے لکھ سکتا ہوں کہ اگر ایک bell 10 decibels کے برابر ہے تو ایک decibel میں کتنے bells ہوں گے opposite ہے الٹا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ one decibel is equal to ten just to the part minus one bell minus one کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں one over ten bells یعنی کہ ایک ڈیسی بیل ایک بیل کا دسواں حصہ ہے ٹینتھ پارٹ ہے جو بات ہم نے بھی چند لمحے پہلے شروع میں کہی تھی شویرٹس میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ٹاپک آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ چکا ہوگا ہم نے اس ٹاپک کو چپٹر کے اندر بھی کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا اس پوائنٹ پر میں اس ٹاپک کو یہاں پر بھی آپ کے ساتھ ایک اچھی خاصی ڈیٹیل میں شیئر کر چکا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا چلیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں تو سوڈنٹس یہ رہا ہمارے سیپٹر کا اگلا ریویو سوڈنٹس یہ سوڈنٹس بھی پچھلے ہی سوڈنٹس سے کسی حد تک ملتا جھلتا ہے تو اگلا سوال یہ سوال کا اگلا حصہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ ہم لاؤگریتمک سکیل کا کیوں استعمال کرتے ہیں سوڈ انٹنسٹیز کو ڈیفائن کرنے کے لئے ان دونوں سوالوں کو تھوڑا سا دھرا کرٹیکلی اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سو پہلی بات تو یہ ہے کہ what are the units of loudness سوڈنٹس ہم loudness کو ڈیفائن کر چکے ہیں کہ یہ کیسی کریکٹرسٹک ہے جس سے ہم ایک بلند اور مدھم آواز میں فرق بیان کر سکیں سوڈنٹس میں نے کیا کہا بلند اور مدھم آواز میں فرق بیان گر سکیں تو یاد رکھئے گا loudness اکیلی کوئی چیز نہیں ہے یعنی اگر ایک ہی آواز ہم سن رہے ہوں تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ بلند ہیں یا مدھم جب تک ہم اس کا ریفرنس پوائنٹ نہ سیلیکٹ کر لیں تو ریفرنس ساؤنڈ یا ریفرنس پوائنٹ کون سا ہے فینٹس آوڈیبل ساؤنڈ تو فینٹس آوڈیبل ساؤنڈ کی loudness سے کوئی آواز کتنی بلند ہے یہ اس کی sound intensity level یا loudness آف ساؤنڈ بھی کہل آ سکتی ہے تو یاد رکھئے گا کوئی بھی sound جب اس کی loudness کی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ loudness in terms of sound intensity level میر کی جاتی ہے یعنی کہ یہ loudness ہمیشہ ایسے میر کی جاتی ہے کہ یہ unknown sound فینٹس آوڈیبل ساؤنڈ سے کتنا زیادہ louder ہے سو اس کے units students وہی ہوں گے جو sound intensity level کے ہوتے ہیں تو چلیے جی اس کے units یہاں پر فٹا فٹ سے لکھ دیتے ہیں ہم نے ابھی پچھلے question میں بھی units انہی units کا تذکرہ کیا تھا سو اس کے units بھی بیل ہیں سو first unit is bell which is a bigger unit i have told you اسے بی سے represent کیا جاتا ہے and the smaller unit is decibel تو چلیے جی اس decibel کو بھی یہاں پر لکھ دیتے ہیں so the SI unit is the smaller unit the decibel اسے ڈی بی سے represent کیا جاتا ہے تو one bell is equals to ten decibel میں یہ تمام باتیں ابھی پچھلے ہی question میں detail میں discuss کر چکا ہوں تو students میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ bell سے کیا مراد ہے ایک bell سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی loudness of sound ایک faintest audible sound سے کتنے times loud ہے for example میں نے بھی explain کیا تھا wrestling of leaves کے بارے میں چند لمحے پہلے کہ کہا تھا کہ اگر اس کی intensity دس گناہ زیادہ ہے faintest audible sound سے تو اس کا sound intensity level یا sound level یا loudness level جو ہے وہ one ہوگا one bell ہوگا اگر کوئی sound hundred times زیادہ loud ہوئی اس کا sound intensity level two bell ہوگا تو یہ بات ہم detail میں discuss کر چکے ہیں now students the important thing is why do we use logarithmic scale so ہم logarithmic scale کیوں use کرتے ہیں اس point کو ذرا detail میں سمجھتے ہیں اس concept کو understand کرتے ہیں کہ ہم یہ simple کیوں نہیں کہہ دیتے کہ loudness جو ہے that is directly proportional to the intensity صرف یہ کہہ دینا enough کیوں نہیں ہے ہم logarithm کا استعمال کیوں کرتے ہیں کیا یہ درست نہیں ہے students no this is not correct why not correct کیونکہ میں آپ کو بتا سکھا ہوں کہ ہمارے پاس جو intensity level کی range ہے وہ بہت وزیع ہے students ایک طرف جو faintest audible sound ہم سن سکتے ہیں اس کی intensity i010 raise to the power minus 12 watts per meter square ہے اور دوسری طرف جو loudest sound جسے ہم تکلیف یا درت کے بغیر سن سکتے ہیں وہ one watt per meter square ہے students یہ دونوں بہت extreme terms ہیں یعنی کہ یہ والی term بہت چھوٹی ہے کس کے مقابلے میں اس one watt per meter square کے مقابلے میں یہ بہت بہت چھوٹی term ہے تو 10 is to power minus 12 سے لے کے one watt per meter square تک ایک لمبی range ہے intensity کی جسے سنا جا سکتا ہے students اتنی لمبی range of intensity اس کو ایک گراف پر plot نہیں کیا جا سکتا نہ انہیں describe کیا جا سکتا ہے with a relation تو ہم نے اس گراف کو ان range of intensity کو تھوڑا سا squeeze کرنے کے لیے logarithm کا use کر لیا میں بتا چکا تھا logarithm ایک بڑی value کو squeeze کر کے چھوٹا سا result دے دیتا ہے مثال کے دور پہ اگر کوئی چیز thousand times ہو تو ہم thousand times کو مشکل سے لکھتے ہیں یعنی ایک بڑی value ہے بڑی quantity ہے اس کی جگہ اگر ہم اس کا logarithm لے لیں تو دیکھتے ہیں کیا آئے گا so students logarithm of thousand کیا ہوتا ہے just three so آپ نے دیکھا کہ اس thousand کو suppress کر کے آپ آپ نے compress کر کے just three ایک جواب ایک حرف میں ایک figure میں جواب دے دیا تو students اسے طرح سے اگر کوئی چیز دس لاکھ گناہ زیادہ ہو دس لاکھ گناہ کو ہم کیسے لکھیں گے students ten raise to the power six یا ایک دو تین چار پانچ zeros اب اس کو suppress یا compress کیسے کریں گے log of ten کی power six آپ جانتے ہیں اس کا جواب کیا آئے گا simple six that's right so اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو اتنی بڑی value کو solve کرنا کتنا آسان ہو جائے گا اگر آپ log کی مدد سے solve کر سکیں so log اس لیے students آسان کر دے تھا quantities کو اگر آپ کو اس اتنی بڑی value کو کہیں پر solve کرنا پڑے دس لاکھ students دس لاکھ میں ایک zero یہاں پر ہم نے غلطی سے کم ڈال دی دس لاکھ پورا ہو گیا so اتنی بڑی value کو ہمیں اگر کہیں پر solve کرنا پڑے تو غلطی کے chances زیادہ ہیں بنسبتاً اگر ہم log کی form as value کو use کریں تو ایک چھوٹا سا figure آیا گا ایک چھوٹی سی value آئے گی جسے interpret کرنا آسان ہوگا so that's why we use logarithmic scale to interpret or to solve the different problems relating to the sound intensity level ٹھیک ہے جی؟ students یہاں تک تو بہت simple سے گفتگو تھی ہم ان تمام چیزوں کو بہت detail میں اور slow slow discuss کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ points clear ہوں گے آپ کو ڈیر سوڈنٹس ہم اپنے اس ویڈیو لیکچر میں چپٹر نمبر ٹو کے سیکنڈ چپٹر آف تا بک کے نائنٹھ اور ٹینٹھ ریویو کوششن کو ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں ہم ان کے نوٹس بھی بناتے چلے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو ساتھ ساتھ لرن بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اب ابھی بھی ہمارے تقریباً ساتھ کے آٹھ ریویو کوششن باقی ہیں تو آہستہ آہستہ slow and steady wins the race آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور لرننگ کا process boost کرتے چلے جائیں گے سوڈیر سوڈنٹس سی یو in the next lecture with the further discussion of the ریویو کوششن اپنا بین دھاک یال رکھیں سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ